ابھی میں اس زندگی کو مس کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ تعالی کے سامنے کہ یا اللہ پاک مجھے دوبارہ سے ویسے ہی عذانے دینے کا شرف عطا فرما بلکہ ابھی بھی جب مسجد میں جاتا ہوں تو مائک کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یار کم از کم ایک نماز کے لیے عذان دینے کو مل جائے نا تو زبردست ہو جائے یار لو جی ایدل بھی کھڑی ہو گئی ہے اپنی ماما کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی سجدے میں بھی شاید جائے گی دیکھو نا آج کتنا اچھا ہمارا افتار کا ٹیبل لگا ہے ہے نا and all credit goes to cover آپ آنے یہ دہی بھلے بنائے ہیں اور ساتھ میں فروٹ چیٹ بنائی ہے وہ تو اپنا most favorite ہے نا یار اور مین آئٹم کہا ہے مین آئٹم آرہی ہے دو ہم نے تب تک آپ اپنی آئٹم کو سنبھا لے اے میری آئٹم السلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال شاہد ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں بھائی ویلکم کر رہا ہے آج رمضان المبارک کی پہلی سہری میں اور ابھی میں اٹھتے ہی بھائر آئے ہوں کیونکہ نا تھوڑی بہت جب ہی میری باڈی کو ٹھنڈشن لگے گی نا تو میری نیچیت بھاگ جائے گی اور آج الحمدللہ موسم ہلکا پھلکا چا تھنڈا بھی ہے بیسی موسم کے تھنڈے ہونے والا کام زبردست ہو گیا کیونکہ اب روزہ اتنا جاتا لگے گا نا تھنڈے تھنڈے موسم میں روزہ بڑا جلدی جلدی گھتر جاتا ہے بن گیا پراتھا پراتھ ہے اور ساتھ میں کیا ہے شوربے والا سالن ہے تو شوربے والی سالن کے ساتھ صبح صبح روٹی چھوٹی کھائی جائے گی اگر تو شوربے والا سالن نہ ہوتا تو پھر بھائی سیری کیونکہ پورے سال کے بعد کرنی ہوتی ہے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا آجا ہوں نا تم لوگ بھی بیٹھو ساتھ ہاں میں بیٹھ رہی ہوں آجا ہوں میرا اکیلے کی پراتھا رکھ دیا یار سارے اکٹھے پیٹھ جل میں کھا رہی ہوں ساتھ میں صرف دہیں کھانا میرا درد ہو رہی ہے بہت زیادہ ہاں آجا ہاں آجا ہاں ایزل تو نہیں اٹھتی لیکن اگر دہیں کھا کر روڈا رکھو گی تو روڈا کیسے گزرے گا گزر جائے گا میرا گزر جاتا شکر الحمدللہ چلو ٹھیک ہے مڈزی ہے تمہاری بھائی ہمارا تو نہیں گزرتا دہیں کھا کر سیت پر روڈا بیسے ڈائننگ ٹیبر پر اس لیمپ کا جلنا بھی تو بہت ضروری ہے نا یہ چیک کر رہا ہے ایسے ایسے خوبصورت لگ رہا ہے مال ڈائننگ ٹیبل کا تھانکیو تھانکیو سو مچ یار بیسے نا ابھی بج رہے ہیں تقریباً سوہ چار اور مجھے ساڑھے تین بجے تک بلکل بھی نین نہیں آ رہی تھی لیکن جب ہی پونے چار ہوئے نہ ہوئے ہوئے ایسے اخیر قسم کی نید آگئی پھر بس میرے سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں آدھے گھنٹے کے لیے سو گیا اب پھر سبا چار بجے بھائی آپ کا اٹھیا ہے اور سیری شری اب اپنی کرنے لگے ہم اپنے گھوانوں پر ساتھ افتاری کر رہے ہیں افتاری سوری سہری کر رہے ہیں چکن کھائیں گے نا پھر روڈا نہیں لگے اگر سبزی کھائیں گے تو روڈا لگے گا ٹکن سے طاقت بنتی ہے گوش سے طاقت بنتی ہے دعائی کھا تو پھلا جاگ گا ابھی نوٹی کے بعد دعائی کھاؤں گا پھر اپنی دماغی حالت بہتر ہو جائے گا you just go and thaw your seri because time کمر ہے گیا اور تم لوگ ابھی تک اٹھتے ہی پھر رہے ہیں اپوٹھو امی اٹھو سیری بغیرہ کرنے کے بعد ابھی جازر میں نے برش کیا ہے اور ساتھ میں بھلو بھی کر لیا ابھی چھوک کے سیری کا ٹائم ختم ہونے میں دو تین منٹ ہیں تو بس یہ پانی کا آخری کلاس میں پی لوں تم نے پینا ہے چاہیے تو بتاؤ ابھی دو تین منٹ ہیں آدھا چلو خود پی کر تمہیں بھی دیتا ہوں چلے جی بسم اللہ مانی رحیم چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے الحمدللہ جی نماز پڑھ کر میں ہوں چکا ہوں فری پیو آورز لیتا یہ درہ میرے کپڑے پریس کروا دیں آپا لو جی ایدل بھی کھڑی ہو گیا اپنی ماما کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلو چلو وی وی ابھی سجدے میں بھی شاہد جائے گی چلو 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 سجدے میں بھی جاؤ بلکہ کول کو اٹھا رہی ہے خود جانے کی بجائے نماز پڑھ کر جی میں فری ہو جکا ہوں اور نہ جب بھی محسنید آتا ہوں تب یقین مانو مجھے اپنا پرانا وقت یاد آجاتا ہے مطلب جب میں پندرہ سولہ سال کا تھا تب میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ فجر کی اعزان کے علاوہ باقی چاروں اعزانیں میں دیتا تھا اپنے محلے والی مسجد میں لیکن فجر کا ٹائم ایک ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پکا اپنے سبورت لیا تھا مطلب فجر کی اعزان کے لیے مجھے جگہ نہیں مل سکتی تھی لیکن اس کے علاوہ باقی چاروں اعزانیں میں نے دینی ہوتی تھی اور میرے علاوہ اگر کسی نے اعزان دینی ہوتی تھی مسجد میں تو قائد صاحب کہتے تھے کہ آپ ذلکر ناہین سے پوچھ لیں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آپ اعزان دے سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑی اچھی زندگی تھی بڑے ہی زبردست معاملات تھے ابھی میں اس زندگی کو مس کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں ماشاء اللہ تعالی کے سامنے کہ یا اللہ پاک مجھے دوبارہ سے ویسے ہی اعزانیں دینے کا شرف عطا فرما بلکہ ابھی بھی جب مسجد میں جاتا ہوں تم مائی کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یار کم از کم ایک نماز کے لیے اعزان دینے کو مل جائے نا تو زبردست ہو جائے یار سناو ٹھیک ہو گھڑی کو سمیل کر رہے ہیں میری اپنی ہیں کسی کی نہیں ہیں توٹلی سارے ہاتھ کو سمیل کر رہے ہیں سمیل کر یار یہ کیا تھوکے کترے کیوں پھینک رہے ہیں میری گھڑی پر السلام علیکم جی بتاؤ کیا کچھ لے کر آنا ہے افطاری کے لیے بکیز تمہارا میسیج میں نے مسجد میں ہی پڑھ لیا تھا سب سے پہلے ایزل کا دودھ لے کیا نہیں ہے ریش کریم لے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی پانی کی بوٹل لے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے مردی دھولو یہ سازو سمان جی ابھی آپا نے لکھا ہے یہ لے کر آنا ہے نہیں نہیں یہ پہلے کیا وہ اس دن ہم نے گروسری کے سارے سمان نہیں لکھا تھا جو جو چیزیں نیچے آتی جا رہی ہیں وہ لکھتے جا رہی ہیں مطلب وہ جو ہماری منتھلی گروسری ہے اس میں سے جو چیزیں نکال رہے ہیں وہ لکھتے جا رہی ہیں تو یہ کیا ہے دو کلو صرف ایک کلو کی ایک کلو چیدی یہ آپا نہیں لکھا ہے آدھا دل مور یہ کیا ہے آدھا دال آچھا دال ہمیں یہ دال سہی نہیں لکھا آپ نے دل لکھا ہے گرتینہ لعلی فانہ کھل گئیں گے لیکن صحیح لکھیا یہ صحیح لکھیا ہے آدھا دل آدھا دل مور کا مطلب کیا ہے مسہور دی دال مور کا مطلب کیا ہے مسہور دی دال مسہور آدھا دل چنا آدھا دل Saaf آدھا پورا ہے آدھا پورا گھب ہے آپ پا علیف پہلے ڈال دیا آپ نے تمہیں کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں چاہتے ہیں جو اب اس گھنٹے مزاق اڑھانے میں لگے ہوتے ہو یہ دیکھو ہر چیز میں نے مزاق ہونسا اڑھا ہے مزاق کہہ رہی ہوں مزاق کہہ رہی ہوں یہ کھلکھے آپ پا ایک دیکھو انہیں سمجھ جانے کے آج میں نے آپ کو گھا تھا آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آج نا جب ہی میں نماز کے لیے جانے لگا تھا تب یہ آپ لکھ رہی تھی نا میں نے یہ سہی لکھ ہی ہے یہ سہی لکھ ہے اب رائٹنگ بھی اچھی ہے لیکن یہ آدھا دل مور یہ کیا ہے یہ شیشہ لکھا ہے شیشہ صاحب اچھا شیشہ صاحب والی سپری ایک زیرہ ایک دوٹ نیچہ ہے گا دوٹ ہاں رائٹنگ تو اچھی ہے لیکن اب کیپ گوئنگ کرو یار کوئی مسئلہ نہیں غلطی ہوتی رہتی ہیں پریکٹس میکس منٹ پافیکٹ تو آپ پریکٹس کرتے رہو انشاءاللہ ایک دن کامیاں ہو جاؤں کیا ہے لیکن رانے جو سبزی دونے کھانیاں وہ لے آو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلو سے زیادہ کوئی چیز نہیں لانے کلو سے زیادہ کوئی چیز نہیں لانے کلو ٹماتر لے آو ٹماتر یہ تو نہیں میں نے کھانی لکھو نا تو سبزی کیسے کھا لیں افتاری میں ایک کلو پیاس لے آو پیاد اردو میں کیسے لکھتے ہیں پیگی ایسے لے آو ٹھیک ہے آپ کو دے آو ٹھیک ہے ہاں نہیں مجھے بھی لکھنا ہوتا ہے میں مزاق کر رہا تھا ایک کلو دہی لے کے آنے آنے ہیں دہی ایک کلو دہی لے کے آنے ہیں اس کے علاوہ لے کے آنے ہیں پھل لے کے آنے ہیں اوکے فروٹس وہ ڈیفرنٹ لے آنے ٹھیک ہے ایزل دودھ کا ڈبا ریش کریم پانی کی بوتل دودھ کا ڈبا ریش کریم ریش کریم چاڈ مسالہ چاڈ مسالہ میں لے کے آئیے ہیں نہیں وہ ٹھیکری میں آیا تھا پانی کی بوتل کس کی؟ ایزل کی پانی کی بوتل پانی بوتل یہ لکھنی نہیں آرہی ہے انگلیش لکھنی زیادہ اکھی ہے نہیں اس اکھی ہے اللہ ذکر آپ سے بہت اچھی راٹ دے گا آپ رام رام سے لکھ رہے ہیں میں سپیٹو سپیٹو خود بڑی سپیٹو سپیٹو بڑی سپیٹو سپیٹو بڑا کنٹرول کر کے ایسیہ سے کر کے میں لکھا دیں دکھو اس پر زل کر نین خورتوں میں لکھو زل کر نین نہیں آدھا لکھو زل کر نین نہیں آدھا دیکھا نا ایزل اٹھ گی نہیں اچھا نہیں اٹھتی جب بھی میں بات کر رہا ہوں تب ہی ایزل کو صلاحات ہی ہے جو جو لے کر آنا ہے اس کی پرچی میں نے پکڑ لیے اب بس نکلتا ہوں سادک بھائی پہلے جانے تھی ایٹی ایم کیونکہ پیسے سے نکلوانے اس کے بعد دفتاری کا ساز و سمان لینے کے لئے چلیں گے سادک بھائی نے مجھے کہا میں نے بھی اپنے گھر کے لئے داری کا ساز و سمان لینے جانے میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ ہی چلیں جناب اکٹھے ہی لے آتے ہیں آپ اپنا خرید لینا میں اپنا خرید لوں گا بھائی جو جی یہ ہے جو پدینہ اس کو میں رکھ لیتا ہوں ٹوکری میں فروٹ چاٹ کے لئے یہ بھی بہت زبردست رہتا ہے اس لئے اس کو بھی رکھ لیتا ہوں اپنی ٹوکری میں سادک بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اس میں ڈال کر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈال کر رکھیں یہ آگئی ہے جی سٹرابری یہ آگئی ہے جی انگور انار چونکہ کھلے ہیں تو میں اس والے بیک میں جتنے ہماری ضرورت کے ہیں تو اتنے پیک کر لیتا ہوں اور یہ کھربودے بھی آگئی ہیں اپنی ٹوکری میں کیلوں کے علاوہ فروٹ میں میں نے ساری چیزیں خرید لی ہیں اب بڑھتے ہیں سبزیوں کی طرح سبزیوں میں پیاز لینے تھے وہ لے لی ہیں اور اب بس رہ گئے ہیں ٹماتھ چلو جی اب جیب سے باہر آجاؤ کیونکہ خرچہ کرنے کا ٹائم آگیا ہے تھانکیو چلو جی یہ آگیا اپنا سازو سمان اور میں نے دیسی کی بھی یہاں سے ہی خرید لیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے سو پرسنٹ نہیں بلکہ ہزار پرسنٹ یہ اوریجنل ہے اور ہمارے اپنے فارم آس کا نکالا ہوئے چلو ٹھیک ہے دے دو چیک شک کرتے ہیں اگر تو اچھا ہوا تو مزید یہاں سے ہی خرید لیا کریں گی آپ نے اپنا سازو سمان کری لیا ہے میں نے لیا لیکن چاہ سے پھول پھیل آگیا علو بھی لینے اور بادام بھی لینے اچھا یہ دو چیزیں علو بادام چاڑ مسالہ بھی چلو لیتے ہیں وہ پھر علو اندر سے پکڑ کے لے آئیں اندر سے علو لے آئیں چاڑ مسالہ اور بادام کسی اور جگہ دیکھ لیتے ہیں بادام شدام بیجی لے لیے ہیں چلو جی اب بس ایزل کی چیزیں رہ گئی ہیں باقی سارا سازو سمان بیگم صاحبہ آگیا ہے یہ ایزل کا دودھ ہے اور ساتھ میں بادام ہے اور ساتھ میں اس کی ریشت والی کریم ہے اور تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو اس والے لباس میں اچھا یہ دیکھو میں نے کیا 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 دوبارہ پھر سے ڈکور کو چینج کی ہے ساری ٹیپیں اتار لی ہیں اب میس نہیں لگ رہا اب تو پیارا لگ رہا کل تھوڑا میسی میسی لگ رہا تھا یہ دیکھو یہ لائٹ یہ ہم اب ایسے پنکھوں پر لگاؤں گے پنکھوں پر اچھی لگے گی ایسے لٹکے ہی نا وہ ایسے لگے گا جسے لمپ لگے ہونا چلو ٹھیک ہے بس افتاری بنانی شروع کر دو کیونکہ افتاری بننی جب شروع ہوگی تب تھوڑا سبر آ جائے گا مزید بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لو بھئی چیدے بن رہی ہیں ٹائم مطلب تھوڑا ہی رہ گیا افتاری میں بازا چل پیچھے ہو کپڑے نہیں گندے گندے میں چل پیچھے ہو جا سمجھ نہیں آری تجھے روہ رہا ہے میرا تھکا نہیں مجھے پیچھے ہو جا پہلے ہی روزہ لگ رہا ہے میرا کھیلنے کو دل نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی تجھے سمجھ نہیں آرہی چا بات ہے کبل تم نے تو چاڑ چاند لگا دی ہے اس ریکار کو آئیے آئیے السلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو مکے شکے ٹھیک ہوئے ہیں کیا اور بلکہ نشان ظاہر ہو رہے ہیں یہ بھی چیک کر آنکھ کے اوپر چیک کر روزہ رکھا ہوئے تب ہی بولا نہیں جا میرے سے تو بلکل بھی بولا نہیں جا رہا ہے ایسے تو روزہ مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن میں بول رہا ہوں کٹ لگا ہے چل وہ آشتہ ہی بھائی یہ جب چپیڑے پڑتی ہیں اس کے نشان آشتہ ہی جاتے ہیں بیٹا جی بیٹا جی بیٹا میرا پٹا نہیں کیا کیا مٹی ہے روزہ رکھا نہیں ہے اس نے اس لئے ابھی اس کی ماما اس کو کچھ خلا رہی تھی نا پڑھایا ہے اس نے اب افتاری میں ہمارے شاد ہی کھاؤ گئے افتاری میں ہمارے شاد ہی کھاؤ گئے آن جی چیک کرو یار کینڈل توڑتی ہے اس پتی نے بیٹا جی ایسے نہیں کرو کینڈل ٹوٹ گئی ہے اس کو اٹھا لو کمل یہاں سے ایک اور کینڈل اس نے توڑتی ہے اب اس کا وہ کینڈل والا بتانی کہا ہے موہ میں موہ میں موہ میں نکالو 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 خود تیری موہ میں ڈال کر ٹی وی دی بیٹا اٹھو یہاں آجا میرا بچہ بچ بابا کے پاس رہا ہے ایسے میں نے چھین لیا بہانے سے یہ پکڑو یہ خطرناک چیزیں اس سے دور رکھا کرو اب پھر سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرے گی پھر اس کی اپروچ میں تم نے رکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ نیل کٹرن میں پتا ہے اس کی انگلی شنگلی آ سکتی ہے اب پھر کچھ خطرناک قسم کا اوزار دکھا لے گی دیکھئے اس شخص کا چہرہ یہ ہے ہمارے گھر کا وہ فرد جس کو قید ہونا چاہیے تھا رمضان میں لیکن یہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے اس نے سب کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے کبھی یہ ادھر جاتا ہے کبھی یہ ادھر جاتا ہے کبھی یہ اوپر جاتا ہے کبھی یہ نیچے آتا ہے پتا نہیں آخر کار یہ چاہتا کیا ہے میں سب کا جینہ حرام کرنا چاہتا ہوں ہاں 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 ساتھ میں مرچے اور یہ کیا تلا جا رہا ہے یہ بھی رول ہی تلا جا رہا ہے ایک سپیکٹی رول ہے یہ روچارڈ بن گئی ہے نا روچارڈ بن گئی ہے دائی بلے بن گئی ہے افتار بغیرہ پھر ٹیبل پر لگانی شروع کر دو کر دی ہے اس کو دیکھو یار یہ کچھن میں گھسی ہوئی ہے چل 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 واپس چل 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 آجا میرا بیٹھا آجا 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 اپنا کچھن میں کوئی کام ہے وہاں جمکہ یہاں نا وہ کر رہے ہیں صرف اور صرف پانچ منٹ自己 ہے اور ہمچے کریں جب ہے جو آجا ٹیبل representa اچھا ٹیبل پر لگایا ہمچے ٹیبل بنایاOS میرے جو عڈے看到 بنایا زیادہ آپ یہ ہوا جاتا ہے ہمپا نے یہ دیں بلے بنائیں ہیں اور ساتھ میں فروٹ چارٹ بنائی ہے وہ تو اپنا موسٹ فیورٹ ہے نا یار اور مین آئٹم کہا ہے مین آئٹم آرہی ہے دو منٹ میں تب تک آپ اپنی آئٹم پر سنبھالے اے میری آئٹم میری آئٹم نے پچھلے دو گھنٹے سے کافی زیادہ مجھے تنگ کیا ہوئے بھائی موبائل یوز کرنے کی جگہ نا جب تک ہمارا مین آئٹم والا پلیٹر سی لیٹر آتا ہے نا تب تک تُو دعا کر اور میں بھی دعا کرتا کیونکہ یہ بیس ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بھائی جی کیا کروں بیٹا جی میں اس کا کھول کر دوں ابھی نہیں نا ابھی افتاری کا ٹائم ہے وہ دیکھو موہ کتنا مزے دار لیٹر لے کر آئی ہے جس میں فکوڑے ساتھ میں رول اور ساتھ میں مرچے ہیں آئے 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 مزا آنے والا افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے آپ آجاو جلدی سے آجاو بیٹھو ٹیبل پر ایزل کی ماما ایزل کو بھی بیٹھاؤ یار یہ کیا ڈال لیا ہے لو ابھی بادام موہ میں ڈال لیا تھا ابے کہاں کہاں سے چیزیں اٹھا کر موہ میں ڈال لیتے ہو کبھل اس کو سنبھالو یار اور روزہ کھل چکا ہے کجونے کھائیں جلدی سے یہ لے بھائی کبھل یہ لو یہ آپاں لے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بٹ ہے آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اینی مور تو آئی ایم گوئنگ ڈو بیر سمٹ رو در شرٹ ٹھیک گا نا تو کپڑے پہلے کن نکالتے ہیں اپنے وارڈ روپ دے وچوں پیچھے ہو جو واہ 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 یہ کیا تھا یہ ٹوپ ہی رکھی بھی ہیں پھر سے اوپر پھینک دیا تم نے جب ہی میں دوبارہ پھر سے وارڈ روپ کھولوں گا تب ہی وہ آگر میرے سب پر گرے گی کپڑے وغیر اشید کرنے کے بعد میں جانے لگوں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جس کے لیے میری بیگم صاحبہ نے میرے کو اجازت تو نہیں دی تھی لیکن میں پھر بھی جا رہا ہوں تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے یار ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بھامی مشاورت تو ہوتی ہے نا اور میں بھی مزا کر رہا ہوں کوئی اجازت میں نہیں ہے اور نہ ہی اسے مجھے اجازت دی ہے اور اگر لوں بھی تو یہ اجازت دیتی نہیں ہے دوست کے پاس آئے تھے تھے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور ہلکا پھلکا سا کچھ کھایا پیا بھی ہے اور اب نکلنے لگے ہیں واپس گھر کی طرف اور یہ میرا بھائی ہو چکا ہے پاگل کیونکہ یہ نہ ہر شخص کے ساتھ لڑتا پھر رہا ہے کل بھی یہ لڑ کر آیا کسی کے ساتھ ربی میرے دوست کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس نے مزاق مزاق میں اس سے کوئی بات کی تو یہ جناب اسے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا میرا مزاق ہے میں نے اس کی طرف دکھا میں کیا ہوئی دماغ میرا ایڈٹنگ کی طرف تھا بیٹھا میں وہاں بہتا تھا تو بھائی اپنے کام کا پریشر تھوڑا کم کر تاکہ تیری اکل ٹھکانے آئے ایسے نہیں سب کو روڈ بھولتے ہوں اس کے ساتھ روڈ ہوا ہے آپ اگلے بندے کو کہہ دو کہ بھائی آپ کا میرا مزاق ہے ہے تو عجیب ہی فیل کرے گا نا وہ بھی اب وہ بچارہ نکلا ہے تو ہم لوگ بھی نکلنے لگے ہیں گھر کی طرف میں نے سوچا جاتے جاتے اس کو ایک بات سمجھا دوں کہ جناب ایسے کسی کے ساتھ روڈ نہیں بولا جاتا اگر تمہیں کام کی ٹینشن ہے نا تو اس کو ختم کرو اور اپنے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالو جتنا تم نہیں سنبھال سکتے تمہیں لگتا ہے میں کس کے ساتھ روڈ بات کر سکتا ہاں آج کی ہے نا نہیں کی نہیں کی اچھا اس سے جانا روڈ کیا ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو کہہ دو یار آپ کا میرا مزاق ہے مطلب کہ فرینڈلی ٹاک چل رہی ہے اور آپ ایک دم سے بھوک لگی ہے چلے بھوک لگی ہے تو یہاں سے ہی کھا لیتا یہاں پر تو سڑکے بیٹھا تھا چلو چلتے ہیں پہلی صفحہ بندے کے پاس گئے ہیں ہم لوگ کھانا چھوڑا اور پہلی صفحہ ہی روڈ بول کر آگئے ہیں ہاں تو پہلی صفحہ ملے میرا تو دوست ہے میں تو ملتا ملات ہی رہتا ہوں چلو خیر چلتے ہیں گھر ہوسٹ تو ٹھیک ہے جب بتمیز ہوتا ہے کہ یہ بتمیز ہو جاتا ہے جب ہوتا ہے تب کہتا ہوں جب نہیں ہوتا تب نہیں کہتا ہوتا ہے خیر لگا کہ آپ اپنی روٹی کھائے گا یار تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ کی روٹی کھاتا ہوں دو کیوں بنا لیتے ہو وہ سکے آپ کو شاید یہ تھا کہ آدھی وہ کھائے گا آدھی آپ کھائیں گا اسے ماجینے کیا مجھے یہ سمجھ آرہی یہ نا ہیٹ لیس کرل ہوتے ہیں صبح اس نے میرا تیسرے ڈریس کا انشاءاللہ شوٹ کرنا ہے اچھا میں چاری تھی کہ وہ ہیٹ والے کر کے بال خراب کرنے سے بہتر ہیٹ لیس کرلی بڑا جیب سین ہے یار میں تو فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں زندگی میں ایسے بھی بالوں کو کرل ہو جاتا ہے اس لیے زمانے میں ایسی ہوتے تھے وہ پلاسٹی کے ایسے رولر ہوتے تھے وہ ایسے پان کے رات کو سو جاتے تھے اچھا صبح کن عزت تنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا کھاتا تینکیو بول رہی اوہ جناب کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو پس جو بھی کر رہے ہو نا اخیر ہی کر رہے ہو کیونکہ آج والا ولوگ جو کہ ابھی میں نے دن ٹائم لگایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ گیورو میں میں آپ لوگ نے انٹری کرنے کے لیے صرف اور صرف کومنٹ کرنا ہے تو اب تک اس ولوگ کے تقریباً پچیس ہزار سے اوپر کومنٹ ہو چکے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید دس پندرہ ہزار کومنٹ ہوگا تو مقابلہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگا لیکن یہاں پر تو مقابلہ بہت زیادہ سخت نظر آ رہا ہے مجھے کیونکہ ابھی تک تقریباً سات آٹھ گھنٹوں میں پچیس ہزار سے اوپر کومنٹ مطلب کہ کل پرسو تک تو پھر شاید پچاس ہزار کومنٹ بھی ہو سکتا ہے یار میں کیسے سیلیکٹ کروں گا میرے لیے کیوں اتنی سختی ہے پیدا کر رہے ہو چلو خیار کوئی مسئلہ نہیں یار keep going اگر ابھی تک کسی نے giveaway میں entry نہیں کی تو بھائی ابھی جا کر entry کرو کیونکہ entry کا طریقہ میں نے اپنے کل والے vlog میں بتا دیا ہے اس vlog کا link بھی description میں ہے اس پر click کر کے دیکھ لو کہ کیسے تم لوگ entry کر سکتے ہو اور کیسے اسی vlog میں comment کر سکتے ہو اور comment اس vlog میں نہیں کرنا اسی والے vlog میں کرنا ہے کیونکہ اس والے vlog کے ہی میں سارے comment اٹھاؤں گا اس کے علاوہ کسی vlog کا comment میں add نہیں کروں گا give away کی entry کے اندر ٹھیک ہے اب اپنے بھائی کو دے آج کی vlog سے اجادت گل ملیں گے اب ایک نئے vlog کے ساتھ تب تک لیے don't forget to subscribe my channel and push the bell icon تاکہ ہر آنے والے نئے vlog آپ کو گھٹی بجاگر notification دیتا رہے bye bye take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی